ایسا تو اہلوزباللہ عمد شیطان عجیم بسم اللہ حرمانی درائیم یوٹیوب چینل روانی دنیا فینین کی جانب سے آپ کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جو ہے نا نقش مربع آجشی چال کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیونکہ اکثر جو تعویز اور نقش وغیرہ لکھنے ہی ہوتے ہیں وہ کچھ تو ہوتے ہیں جو آجسی چال سے لکھے جاتے ہیں کچھ خاکی چال سے کچھ آبی چال سے اور کچھ جو ہے بادی چال سے ان کو تعویزوں کو جو ہے نا چال کے مطابق لکھا جائے تو پھر یہ بہت پرتاثیر ہوتے ہیں اور جو ہے عملیات و تعویزات کے جو ہے نا فن کا جو ہے نا یہ رول ہے کہ اس کو چال کے مطابق اگر کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا تو اکثر جو تعویزات جو ہے نا جو آجسی چال سے لکھے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ جو ہے نا میں نے سولہ خانوں کا مربع نقش بنایا ہے اس کو نقش مربع کہتے ہیں اور اس کو چونتیس کا نقش بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آجسی چال کے مطابق میں آپ کو نقش بھرنے کا جو ہے نا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ بار جو ہے نا نقش جو ہے آجسی چال کے مطابق جو ہے نا لکھے جاتے ہیں تو جو ہے نا آپ کو میں آج جو ہے نا اس ویڈیو میں آجسی چال کے مطابق نقش لکھنے کا جو ہے نا طریقہ بتاؤں گا تو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فارنین میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے میرے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے جو ہے نا ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے چینل میں جو ہے نا ہمارے مجرب عملیات تعویزات اور آزمودہ عملیات تعویزات جو ہے نا اور عمزاد جنات سے بارے میں جو بھی ہے نا عملیات وغیرہ جو ہے نا آپ پسند کرتے ہیں اس سے ہماری یہ حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اچھے سے اچھے مجرب اور آسان اور آزمودہ عملیات تعویزات آپ کی خدمت میں شیئر کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گا تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں ٹوپک کی جانب تو دوستو یہ جو چونتیس کا نقش ہے آجشی مربع چال کا یہ نقش ہے اس کو میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ آجشی چال جب نقش لکھے جاتے ہیں تو کس چال کس طریقے سے جو ہے نا لکھے جاتے ہیں تو دوستو یہ بھی جو ہے نا اس سے جو ہے نا بہت سارے عاملین حضرات جو اس سے کام لیتے ہیں اس کی زکاة ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا دنیا کے ہر کام اس سے لیے جا سکتے ہیں تو اس کی زکاة کا جو ہے نا طریقہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آپ دنیا کے ہر مشکل سے مشکل اور ناممکن کام جو ہے نا اس نقش سے لے سکیں گے تو دوستو یہ ٹوپک جو ہے نا ویڈیو کا یہ تھا کہ آپ کو آجشی چال کے بارے میں بتایا جائے کہ جو نقش آجشی چال کے مطابق لکھے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے لکھنے چاہئے ہیں تو دوستو جو بھی نقش آپ کو آجشی soir کے مطابق لکھنا ہو تو آپ نے یہ سولہ کھانے بنا لینے چار یہاں سے آتے ہیں چار یہاں سے چار اور یہاں سے بھی چار اس طریقے سے یہاں سے بھی چار آ رہے ہیں چار 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 تو یہ سولہ خانوں کا یہ نقش بن جاتے ہیں تو جو بھی نقش آپ نے آرسی چارل کے مطابق لکھنا ہو تو آپ نے سب سے پہلے یہ والا خانہ جو اے پور کرنا ہے کوئی نقش ہوتے ہیں اس میں اوپر ساتھ سو چھاسی لکھا ہوتا ہے کوئی ہوتے ہیں جس پہ نہیں لکھا ہوتا تو جس پہ لکھا ہو تو آپ نے یہ خانے بنا لینے کے بعد یہاں ساتھ سو چھاسی لکھ لینے پہلے بسم اللہ شریف لکھی ہو تو وہ لکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے پہلا خانہ جو یہاں پر جو بھی عدد لکھے ہوئے ہیں جو آپ نقشیں آشی چال کے مطابق بنانا ہے تو اس نقش میں جو بھی یہاں والا خانہ میں جو بھی ان سے عدد یا جو بھی لکھا ہو تو سب سے پہلے وہ عدد یا وہ حروف یہاں لکھا جائے گا یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا خانہ آپ نے یہ لکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھنے اس طریقے سے آپ اگر تعویز لکھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ کچھ تعویز ایسے ہوتے وہ جو سیدھے اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں تو جو نقش آپ کو آشی مربع چال کے مطابق بنانا ہے تو آپ کو یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے اس کے مطابق بنانا ہے پہلا خانہ میں یہ لکھنا ہے جو بھی عدد یا حروف یہاں سے ہوں یہ لکھنے یہاں پر اس کے بعد یہ والے آپ نے دوسرا خانہ یہ لکھنا ہے یہ خانہ پر کرنے کے بعد یہ خانہ آپ لکھیں گے تیسرا پھر چوتھا یہ خانہ لکھا جائے گا اس کے بعد یہ پانچوں خانہ یہ خانہ جب آپ فل کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ خانہ لکھنا ہے یہ خانہ بھرنے کے بعد یہ چھٹا خانہ یہ ہے پھر آپ نے جو کچھ یہاں پر لکھا ہو عدد یا حروف یا ان سے وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں پھر اس کے بعد یہ خانہ پر کرنے ہیں پھر اس کے بعد یہ خانہ بھرنے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھرنے ہیں پھر یہ بھریں گے دسویں پھر یہ یارویں یہ خانہ آپ نے بھرنا ہے یہ خانہ جب آپ بھر لیں گے اس کے بعد یہ خانہ بھرا جائے گا پھر یہ خانہ بھرا جائے گا ٹھیک ہے تیرہ تیرہ خانہ یہ بھرنے کے بعد پھر یہ بھرا جائے گا چودہ پھر یہ پندرہ بھرا جائے گا پھر یہ سولہ بھرا جائے گا تو اس طریقے سے یہ آپ کا نقش مربع جو آجشی چال کا ہے تو یہ جو انا آپ کا تیار ہو جائے گا نیچے بعض نقش وغیرہ میں مقصد لکھا جاتے ہیں اور بعض میں نہیں لکھا جاتے ہیں تو جو مقصد اگر آپ کے جو انا اصل نقش میں تعویز میں لکھا ہوا ہو تو مقصد کا اگر حوالہ دیا ہو تو یہاں مقصد لکھنا ہے فلاں بن فلاں یہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی مقصد ہو تو آپ یہاں لکھیں گے اگر اس میں کوئی مقصد وغیرہ نہیں لکھا صرف یہ نقش وغیرہ بنائے ہو تو اس آپ نے جو انا اسی طریقے سے آپ نے نقش مربع آجشی چال کے مطابق اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ نے اس کو بھرنا ہے اور پھر اس کو جو آپ نے جو انا جیسا بتایا ہوئے طریقے کے مطابق کو کہہ رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے جو انا بہت ہی تعویز سے مشکل اور ناممکن کاموں میں اس سے جو انا آپ مشکل کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو انا اس کی جو انا بڑی زکاعت جو ہے اس کا طریقہ تو میں آپ کو جو انا انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گا کہ اس کی آپ بڑی زکاعت ادا کر لینے کے بعد جو انا اس کو آپ ہر مشکل اور ہر مشکل سے مشکل بیماری ہو مشکل سے مشکل کام ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس کو استعمال کر سکیں گے تو اس کا جو انا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو انا اگر چھوٹی زکاعت ازغر ادا کرنی ہو وہ زکاعت اکبر کھلاتی ہے اور یہ زکاعت ازغر کھلاتی ہے آج میں آپ کو جو انا زکاعت ازغر کا طریقے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ جو انا انشاءاللہ ہر بیماری میں اور ہر مشکل کاموں میں آپ اس کو استعمال کر سکیں گے تو یہ جو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے جو انا خانے بنا لینے ہیں خانے آپ نے بنا لینے کے بعد جو انا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے جو انا جو نقش آپ نے لکھنے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں چونتی صدد اب میں آپ کو جو انا تھوڑا اس کا چینج کر کے بتاتا ہوں کہ یہ تو چال کے لئے میں آپ کو لکھا آپ نے اس کو پھر جو انا عربی انسوں میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کو آپ نے عربی انسوں میں جو انا لکھنا ہے اور چونتیس عدد روز نقش ایک جگہ اور ایک ٹیم رکھ کے ایک موقت مقرر اور جگہ مقرر پہ آپ نے روزانہ جو انا پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں اس نقش کو چونتیس عدد آپ نے لکھنا ہے اور چونتیس عدد جو انا نقش لکھنے کے بعد اس کو آپ نے آٹے گولیاں بنا لینی ہے فورڈ کر لینا ہے اور آٹا آپ نے لے کے تو اس میں جو اینا ایک ایک تعویز جو اینا آپ نے ایک ایک نقش کو آپ نے جو اینا آٹے کی گولی میں رکھنا ہے اسی طریقے سے چونتیس گولیاں جو اینا تھوڑی سی بڑی بڑی جو اینا آپ بنا لیں اس میں اس کو رکھ کے آپ نے قریب کسی سمندر یا نہر یا کوئی دریاہ ہو تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ چونتیس دن کا یہ عمل ہوگا چونتیس دن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو جو اینا ایک پاور آپ کے کابو میں آ جائے گی جس سے کہ آپ جو اینا وہ ایک پاور روانی پاور آپ کو جو اینا آپ کے اس نقش میں آ جائے گی جس سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بات یہ کہ جب یہ چونتیس دن آپ کے ہو جائیں گے تو یہ آپ کا ایک قسم کا جو اینا چلا ہے پورا ہو جائے گا اس کو آپ نے اس کے بعد جو اینا روزانہ گیارہ عدد نقش وغیرہ لکھنے روزانہ گیارہ عدد تاویز لکھیں اس کا پندرہ دن بیس دن دس دن بعد جو اینا جتنے بھی آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں تو اس کو آٹے میں گولے بنا کے تو سمندر دریا یا نیر وغیرہ میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی یہ نقش کی روانی پاور آپ کے کابو میں رہ گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو جو اینا استعمال کیسے کرنا ہے کام میں کیسے لانا ہے تو دوستو اس کا جو اینا کام کے لحاظ سے تھوڑے مختلف طریقے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں اگر کسی کا بھی کوئی کام وغیرہ ہو کوئی مقصد ہو تو اس کے لئے آپ جو اینا اس کو جمعہ والے دن بہتر رہے گا جمعہ رات والے دن کام کے لحاظ سے یہ نقش وغیرہ بنایا جاتا ہے بہرحال آپ نے جو اینا اس تاویز کو پھر جو اینا آپ نے زافران ارکے گلاب سے لکھ لیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ آپ اس کو جو اینا کسی بھی انگ سے لکھ سکتے ہیں بالپینٹ یوز نہیں کرنا آپ نے کسی بھی انگ سے آپ نے لکھنا ہے پہلے آپ نے یہ خانے بنا لینے جیسے میں نے بنایا یا 384 لکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ اربی میں یہ حمد سے آپ نے جیسے میں نے لکھے اسی طریقے سے آپ نے یہ لکھنے یہ اسی طریقے سے خانے آپ نمک پُر کر لینے ٹھیک ہے یہ خانے جب آپ پر کر لیں گے تو آپ ‫نیچے idiھا اس کا کوئی کام ہو کوئی مقصد ہو تو وہ آپ نے نیچے لکھ دینا ہے یعنی کوئی بیماری ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے فلان بن فلان کی یہ فلان بیماری ختم ہوگی آپ نے اس طریقے سے لکھ دینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے فیلال میں آپ کو بیماری کو دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کے تو بہت سارے جو ہے نا فائدیں بہت سارے کام میں یہ فائدے فائدے اٹھا سکتے ہیں بہت سارے کاموں میں یہ آتا ہیں لیکن اس کے طریقے کار مختلف ہیں انشاءاللہ آگے آنے والی نیکس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کروں گا تو آج میں آپ کو صرف جو ہے نا امراض کو دور کرنے کا یہ بتاتا ہوں تریکہ اس طریقے سے آپ نے لکھ دینا ہے اور جو ہے نا امراض کو دور کرنے کا جو دن ہے وہ زیادہ تر پیر کا دن ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہیں ورنہ پیر والے دن آپ صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا اس نقش کو آپ نے جو ہے نا چار عدد لکھ لینا ہے اوپر سات سو چھاسی اس طریقے سے فل کر کہ کوئی بھی بیماری ہو جیسے میں آپ کو پہلے بتایا اس طریقے سے بیماری کا ذکر کرنا ہے کہ ختم ہو جائیں اس کے بعد یہ آپ نے چار عدد جو ہے نا نقش لکھنے ہیں وہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے کہ جو ہے ایک تعویز جو ہے نا ان کو گلے میں باندنے کے لئے دے دینا ہے اور باقی جو تعویز ہیں تین وہ آپ نے ایک تعویز جو ہے نا پانی بوتل لینا ہے اس پانی بوتل میں ڈال دینا ہے اور جو ہے نا وہ پانی تین دن یوز کرنا ہے پانی ختم ہو جائے تو اس میں اور بھی شامل کیا جا سکتے ہیں تو پانی اس میں شامل کیا جا سکتے ہیں تین دن یوز کرنے کے بعد پھر جو ہے نا دوسرا تعویز جو ہے نا وہ تین دن یوز کرنا ہے پھر جو ہے نا تیسرا تعویز یوز کرنا اسی طریقے سے نو دن پورے کرنے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل سے مشکل بیماری سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی تو انشاءاللہ بیماریوں کو دور کرنے کا یہ جو ہے بہت زبردست نقش انشاءاللہ اس کے زکاة ادا کریں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ مزید بھی اس کے خواس اور فائدہ کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتاتا رہوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جو انا لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اور دوست اعباب کو شیئر کریں تاکہ اور دوست اعباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا